تو جو بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے بڑی دیر سے کھانسی ہے پرانی کھانسی ہے ٹھیک نہیں ہو رہی میں نے بہت علاج کروا لیا ہے بہت سارے سیرپ استعمال کر لیا ہے میڈیکلی تو وہ یہ دیسی سیرپ میرے کہنے پر ایک مرتبہ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا جس کے خاص کر پھپڑوں میں بلگم جم گیا ہے جس کی وجہ سے سانس میں بھی پرابلم ہو رہی تو وہ بندہ ضرور یہ استعمال کرے یا جس کے سینے پر بلگم جم گیا ہے وہ بھی استعمال کریں سلام علیکم ویورز میں ہوں عرشد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی حربس ٹی وی آئیے آج بات کرتے ہیں شربت زوفہ مرقب کی یا شربت ہنس راج مرقب بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ شربت جو ہے یہ بلگمی کھانسی میں انتہائی مفید ہے یہ بلگم چاہے پھپڑوں میں ہو چاہے سینے پر جم گیا ہو چاہے میدے میں ہو نیز جسم کے کسی بھی حصے میں اگر بلگم ہو تو اسے یہ پگھلا کر نکال دیتا ہے اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہنس راج ہے ہنس راج کی کوالٹی یہ ہے کہ ہنس راج بلگم کو انتہائی پتلا کر دیتا ہے اور آسانی سے اسے جسم سے نکال دیتا ہے اور دوسرا جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے یہ زوفہ ہے زوفہ کی کوالٹی یہ ہے کہ زوفہ دوسرے درجے میں گرم و خوشک ہے یہ بلگم کا دشمن ہے یہ بلگم کاتے بلگم ہے مخرجے بلگم ہے یہ بلگم کو آسانی کے ساتھ نکال دیتا ہے زوفہ جو ہے اگر جسم میں کہیں خون رکا ہوا ہو کوئی سدے بن گئے ہو خون کے تو یہ انہیں بھی پگلا کر روانہ کر دیتا ہے تو اب میں انگریڈینٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا یہ ہنس راج ہے ہنس راج آپ نے لینا ہے پچاس گرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تخمے ختمی پچاس گرام یہ خبازی پچاس گرام یہ ملتھی ساٹھ گرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انجیر ہے یہ انجیر آپ نے لینا ہے دھائی سو گرام یہ سپستہ ہے سپستہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انناب انناب آپ نے لینا ہے تیس گرام اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوفہ زوفہ خشک یہ آپ نے لینا ہے ساٹھ گرام تو اس طرح سے یہ نسخہ مکمل ہوا ان کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کو انجیر کو آپ نے سائٹ پر کر دینا ہے باقی آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے پانی میں آپ نے بھگو دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے لئے تمام چیزوں کو آپ نے اکٹھا کر کے انجیر کو نکال دینا ہے آپ نے آپ اس کا ویٹ کرلیں نسخہ کا جو ویٹ ہے اس کے آپ نے آٹھ گنا زیادہ پانی میں آپ نے ان سب جڑی بوٹیوں کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے اور انجیر جو ہے اس کو آپ نے بارہ گھنٹوں کے لیے بھگو دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو مسل کر اور چھان کر تھوڑا سا عبال دے کر ان کا جشاندہ آپ نے نکال لینا ہے اور دو کلو شکر اس میں ملا کر یعنی کہ چینی اس میں ملا کر دو کلو اس کا سیرپ تیار کر لینا ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سیرپ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا تو یہ بہترین سیرپ ہے تو اس طرح سے یہ ایک زبردست سیرپ تیار ہوتا ہے بلغمی خانسی کے لیے سردی والی خانسی کے لیے جو سردیوں میں خانسی ہوتی ہے یعنی نزلہ وزقام ہوتا ہے اس کے لیے زبردست اور بہترین یہ سیرپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام چیزوں کو چوبیس گھنٹوں کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اب ہم اس کے بعد اس کو ایک عبال دے کر ایک جوش دے کر مسل کر اس کا جوشاندہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس جوشاندے میں دو کلو شکر ایڈ کر کے چینی ایڈ کر کے ہم اس کا شربت کا قوام تیار کریں گے تو چلیے آگے کا پروسیجر دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جوشاندہ نکالنے کے لیے اسے چولے پر چڑھا دیا ہے ہم نے پہلے اسے مسل لیا تھا اس کے بعد اب جب ایک جوش آئے گا تو اسے گرم گرم ہی ایک کپڑے میں اٹھا کر اسے ہم اس کا جوشاندہ نکال لیں گے اسی طرح ہم نے یہ انجیر کا بھی جوشاندہ نکال لیا تھا ایک جوشانے پر ہم نے اسے گرم گرم ہی اس کا جوشاندہ نکال لیا تھا تو اس طرح سے جوشاندہ نکال کے ہم اس میں دو کلو شکر یعنی کہ چینی ایڈ کر کے شربت کا قوام تیار کریں گے تو چلیے اب اگلا پروسیجر دیکھتے ہیں شربت تیاری کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے یہ ایکسپریئنس کی بات ہے اس طرح سے آپ قطرے ٹپکا کے دیکھیں یہ قطرہ آپ کسی پلیٹ پر بھی ڈال کے چیک کر سکتے ہیں قطرہ گول ہونا چاہیے پھیلنا نہیں چاہیے یہ جب آپ دو چار بار بنائیں گے تو آپ کا خود ہی تجربہ بن جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شربت تقریباً تیار ہے بس اب ایک دو منٹ بعد ہم فائر پٹ آف کر دیں گے آرکھ بند کر دیں گے اور شربت ہمارا تیار ہے تو ویورز سیرپ ہمارا تیار ہو چکا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تیار ہونے کے بعد کی کنڈیشن دیکھ لیں بڑا بہترین تیار ہوا ہے تو جو بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے بڑی دیر سے کھانسی ہے پرانی کھانسی ہے ٹھیک نہیں ہو رہی میں نے بہت علاج کروا لیا ہے بہت سارے سیرپ استعمال کر لیا ہے میڈیکلی تو وہ یہ دیسی سیرپ میرے کہنے پر ایک مرتبہ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا جس کے خاص کر فیپڑوں میں بلغم جم گیا ہے جس کی وجہ سے سانس میں بھی پرابلم ہو رہی تو وہ بندہ ضرور یہ استعمال کریں یا جس کے سینے پر بلغم جم گیا ہے وہ بھی استعمال کریں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو چمچ صبح دو دوپہر دو شام ایک کپ پانی گرم کر کے اس میں مکس کر کے ڈال کے جیسے چائے پیتے ہیں ایسے پینا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر پانی منٹ نہیں ڈالنا چاہتے ایسے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو چمچ صبح دو دوپہر دو شام استعمال کریں تب بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے آئندہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی اس طرح کہ میں آپ کو کافی سارے شربت بتاؤں گا جو کہ پنسار سے آپ کریتے ہیں شربت بنفشہ وغیرہ یا مزید شربت دینار شربت اجاز وغیرہ اس طرح کہ کافی سارے شربت ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اگر آپ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو مجھے پتا ہوگا کہ یار میرے ویورز کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے انشاءاللہ مجھے حوصلہ ہوگا میں اندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو ایک گزارش ہے بھائیو سبسکرائب کرنے پر پیسے نہیں لگتے بعض ویورز کو پتا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سبسکرائب کرنے پر پیسے لگتے ہیں آپ نے صرف سبسکرائب کا جو ریڈ بٹن اس پر کلک کرنا ہے سبسکرائب کر دینا ہے بلکل فری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بیل آئیکن پر بھی آپ پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں آپ کو نوٹفکیشن ملتے رہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ